سیف علی جنجوہ نشانے حیدر پانے والے گیارویں گمنام سپاہی تھے نائک سیف علی جنجوہ آزاد کشمیر کے زیرہ کوٹلی میں پیدا ان کا پہلا فوجی کیریہ تاج برطانیہ کے زیر اثر شروع ہو جب انہیں روائل بریٹش انجینئر میں دوسری جنگ عظیم میں شامل کر لیا گیا چھ سال برطانوی فوج میں کام کرنے کے بعد سیف علی اپنے وطن واپس لوگ اور حیدری فورس کے قیام کے لیے کوششیں کرنے لگی یہ حیدری فورس نائک سیف علی نے سردار فتح محمد کی مدد سے بنانا شروع کی کچھ ہی عرصے بعد سیف علی کو نائک بنا دیا گیا اور پھر پلاٹون کمانڈر بھی بنا دیا گیا ان کی کمانڈ میں تیس فوجی تھی حیدری فورس کی قوت بڑھنے پر اس ٹیم کا نام شیرے ریاست بٹالین رکھ دیا گا جو بعد میں ایک اٹھارہ رجمے کہنا گیا وطن کے اس سپوت کی آزمائش سن 1948 کے ستمبر اور اکتوبر میں ہوئی جب ان کو حکم ہوا کہ پیر قلیوہ کی حفاظت ان کے ذمہ ہے اور پچیس اکتوبر کو بھارت نے اپنی پانچنی ٹیر فورس برگیڑ کو اس علاقے میں داخل کر دیا اس برگیڑ میں پندرہ سو فوجی تھے اور پھر فضا بدر پیدا ہوئی اور نائک سیف علی جنجوہ نے بہادری اور جردت کو وہ مظاہرہ کیا کہ جس کو اکل انسانی سمجھنے سے کاثر اس فوجی کو دشمن کے گھیرے نے پلکل بھی پریشان نہیں کی ایک دن اور ایک راب کی مسلسل حملے کو نائک سیف علی کے ٹیرز فوجیوں نے پندرہ سو فوجیوں کے مقابلے میں ناکام بنا دیا اور پھر ایک دشمن کے توپ خانے سے نکلی گولیوں کی بوچھار اس نوجوان کے سینے کو پار کر دیا 26 اکلبر 1948 کا دن تھا جب نائک سیف علی نے جامع شہادر نوش فرمائی 14 مارچ 1949 کو نائک سیف علی کی جرد اور شجاعت کو دیکھتے ہیں انہیں ہلال کشمیر سے نماز آگئے اور 30 نومنبر 1995 کو حکومت پاکستان نے ہلال کشمیر کو نشان حیدر کے برابر اعضاف قرار دے دیا اس لیے آج تک نائک سیف علی کی تصویریں ان بہادر نوجوانوں کے ساتھ چھکتی ہیں جنہوں نے نہ تو اپنی جان کی پرواغ کی اور نہ ہی اپنے کسی پیاری کی انہوں نے پرواغ کی تو صرف اس بات کی کہ مسلمان یا تو شہادت حاصل کر کے شہی کہلاتا یا فتح حاصل کر کے غصب دونوں طرف سے انعام اللہ کی طرف سے ہی ہے اس طرح نائک سیف علی کو اسکری انعام پانے والوں کی اس فہرست میں شامل کرنی ہوگی اور ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپتال کو سیف علی کے نام سے منصوب کر کے سیف علی جنجوہ رکھ دیا گیا